موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہے امید کرتے ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اللہ باک سب کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے اللہ باک سب کی نیک حاجات نیک تمنائی نیک عارض ہوئے اپنے غیب کے خزانوں سے پورا کرے اللہ باک ہم سب کو اپنے آفیت میں رکھے آمین سمہ آمین اس کو خوبصورت چھوٹی دعا کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ولاغ میں سٹارٹ کر رہی تھی میں نے آج سنیک وائرل ایک ریسیپی بنائی تھی اپنے طرقے سے پورا ٹھوڑی با差 تو اس میں میں نے اپنے طرقے سے ورنیشن کی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے بچوں کو بھی شاید یہ بہت اچھی لگے کیونکہ میری بیٹی کو رومیسا کو اور میری حسورت کو دونوں کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں مینگو فلیور میں میرے پاس پڑا ہوا تھا تو وہ ہی میں نے یہاں پہ بنا لیا تھا مینگو کیسٹڈ میں نے چھان کے رکھا ہوا تھا اس وجہ سے چھانا تھا کہ پہلے یہ ڈبڑے میں پڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے پہلے اگر پڑا ہوا تھا تو تو اس میں سونڈیاں سای نہیں جس ڈبڑے میں آتا ہے گتے کے ڈبڑے میں اس میں تھا تو یہ سونڈیاں سے تھوڑی سے نہیں اس کو چڑھ رہی تھی تو پھر میں نے یہ پلاسٹک اس طرح سے میرے پاس ایک ڈبا تھا مثلا چھوٹا سا کنٹینر سا پڑھا ہوا تھا اس طرح سے پلاسٹک کے میں نے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پھر میں نے اس کو ڈال کے رکھ دیا میں نے کہا تاکہ اب اس کی لائف بنی رہے اور یہ صحیح رہے کیونکہ کسٹڈ تو میں نے چھاند اس کو تھوڑی سے جو اس میں سے سونڈی وغیرہ تھی وہ میں نے ساری نکال دی تھی تو سارے جب وہ اچھے سے چھاند کی جب صاف کر رہا ہوئی تو پھر جو ہے میں نے اس کو ڈپے میں بھر کے رکھ لیا اچھا کسٹڈ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے یہ پڑھو بچوں کو سب کو بہت پسند دوتا ہے تو یہ ریسپی میں نے دیکھی تو اور طریقے سے تھی کہ سنیک ویڈیو پر میں بسند یہ اور طریقے سے بنا رہی تھی لیکن میں نے اس کو اپنے طریقے سے ٹرائے کیا اور بہت ہی مزے کی بنی بہت ہی اچھی سی بنی اچھا کسٹڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ میں نے سمپل بلکل کسٹڈ بنا لیا تھا اور اس کو میں نے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور یہاں پہ میں کوٹ رہی تھی بادام تھوڑا سی جو ہے نا وہ آلمان اس طرح سے میں کوٹ کے ڈال رہی ہوں میں کٹ کے نہیں ڈالتی کیونکہ رومیسہ کے جو نا میں نے آپ کو پہلے بھی کافی زیادہ مثلا کافی دفعہ بتا دیا کہ اس کے نا کی وجہ سے جو ہے نا مجھے پھر اسی طرح سے پاؤڈر وغیرہ یہ ویسے بھی آلمانڈ وغیرہ نہیں کھاتی تو نا کہ مثلا جب بھی کھاتے نہیں تو تیت میں پھنس جاتا اور پھر رونے لگتی ہے ممہ میرے تیت میں پھنس گیا اسے ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر میں نے اس طرح سے پیس کے تو تقریبا جو ہے نا وہ زیادہ مثلا بھریکی اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ بھریکی پیس آ جائے یعنی سے میں اس کو دے دوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سے میں نے دو کترے جو ہے وہ آئل کے ڈال لیے تھے اس میں فرائی پین میں آپ چاہیے تو آپ جو ہے نا وہ مثلا آئل کے جگہ پہ آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں لیکن میرے پاس ابھی جو ہے وہ بٹر نہیں تھا اس وجہ سے میں نے آئلی ڈال دیا تھا تو بعد میں جو ہے دو بریڈ اس طرح سے میں نے لے لیے تھے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے دونوں کو واپس میں جوڑ کے نا اور پھر اس کو جو ہے وہ دونوں طرف سے سیکھ لینا ہے تو جب یہ جو ہے وہ تھوڑے سے سیکھ جائے پھر آپ جو ہے وہ دودھ تھوڑا سا لے لیں اور دودھ لینے کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا میں اس پہ دودھ ڈالتی جا رہی تھی اور اس کو جو ہے نا وہ دونوں طرف سے میں سیکھتی جا رہی تھی اور مجھے نے اس کو تب تک سیکھنا ہے جب تک جو ہے نا وہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے یعنی کہ یہ تھوڑا سے براؤن براؤن نہ ہو جائے تو اگر جو ہے وہ آپ زیادہ براؤن نہ بھی کرنا چاہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جب یہ زیادہ براؤن براؤن ہو جائیں گے تو کوئی oops hole ہو جائیں گے تو بڑے مثل مزے کے لگے گے پاکہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے جس طرح سے بھی کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن میں نے جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں اس کے براؤن ہونے کا ویٹ کر لی leap اور دودھ جو ہے وہ میں نے اس میں زیادہ ڈال دی ہے تاکہ جو ہے یہ زیادہ ہیلتھی جو ہے وہ بنے اور بس یہاں پہ جو ہے وہ اسے میں براؤن کرنے کے دونوں طرف سے کوشش کر رہی ہوں دونوں طرف سے اسے بار بار میں ہلا آ رہی ہوں سیک رہی ہوں دونوں طرف سے تو نا یہ بریٹ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا سے سائٹ سے آپ کو نا مثلا نرم و تیسرا سے نظر آ رہے ہوں گے تو بس جو ہے وہ اب اس کو جب یہ دونوں طرف سے براؤن ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ پلیٹ میں نکال لے کے بعد پھر جو میں نے کسٹڈ بنا کے رکھا تھا نا اسے میں نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا تھا اور وہ پھر جو ہے وہ اس کے اوپر میں اچھے سے اس طرح سے ڈال لوں گی آپ چاہیں تو اس طرح سے براؤن مثلا جب آپ نے اس طرح سے بریڈ کر لیا ہے نا تو آپ اس کے اوپر صرف جو ہے وہ ہنی یعنی کہ شہد جو ہے وہ صرف وہ بھی ڈال کے آپ کھا سکتی ہیں تو بڑا مزے کا وہ لگے گا میٹھا میٹھا سا بچوں کو دیں آپ تو بڑا اچھا سا وہ لگے گا لیکن اس طرح سے اگر آپ بنائیں گی تو یہ بھی بچوں کو بڑا اچھا لگے گا اور میرے خیال میں یہ بچوں بڑو دونوں کو اچھا لگے گا اور اگر کوئی مہمان اچارک سے آپ کے گھر بھی آ جاتے تو آپ ان کو بھی اس طرح سے سرب کریں تو ایک سائیڈ جو ہے وہ سائیڈ ڈیش میٹھے کے طور پر آپ اس کو جو ہے وہ سرب کر سکتی ہے اچھا جی پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ٹائم ہو گیا تھا تقریبا شام کا ٹائم تھا یہاں پہ تو سبزیاں وغیرہ جو ہے وہ میری ساری ختم ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں اور ہزبن جو ہے وہ بزار گئے تھے تو وہاں سے جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ ساری لے آئے تھے سبزیاں جو ہے وہ تقریبا تقریبا میں چار سے پانچ دن کی جو نا وہی کٹھی لا کے رکھتی ہوں اور یہ یہاں پہ لیا تھا زنگر بڑھ کر اور ایک جو ہے وہ شوارما لیا تھا کیونکہ شام میں جو ہے نا وہ ہم نے کھانا کھایا تھا تقریبا چار بجے تو پھر رات میں جو ہے نا وہ نا تو روٹی کی بھوک ہو رہی تھی کہ یار روٹی زیادہ ہیوی ہو جائے گی اور کچھ ہلکا کھانے کو ہلکا پھلکا کھانے کو دل کر رہا تھا تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے آتے ہوئے دہی بھلے لے کے آئیں گے لیکن وہ پھر جب تک ہم واپس آئے نا دہی بھلے والا بند ہو گیا تھا تو پھر نا پھر اس بڑھنے کہا چلو ایسا کرو گیا نا زنگر برگر لے لو یورمیسہ کو بھی کافی زیادہ پسندے چلو وہ خوش ہو جائے گی تو پھر نا یہی برگر ہم جو ہے نا وہ لے کے آگئے یہاں پہ جو ہے وہ سبزیاں تھی کچھوں میں آپ کو دکھا رہی تھی شملا میرس نہیں تھی اس کے علاوہ کدو لیے تھے اور یہ مولیاں لیے تھی مولیاں یاللہ اتنی مہنگی میں تو ہرار ہو گئی مولی کا ریٹ سو روپے کلو مولی اور چھوٹی چھوٹی بلکل چھوٹی چھوٹی مولیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ بلکل چھوٹی چھوٹی سے مولیاں اور کدو یار سبزی کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے بس جی کیا کریں ساتھ جو لگا ہوگا اس کا وزن ہو جاتا ہوگا تو یہی جو بیس بیس روپے کلو ہوتی ہے تو اب یہ سو روپے کلو بک رہی ہے بس اللہ تعالی ہمارے ملک بھی ہمارے حال پہ اللہ تعالی رحم فرما دے آمین تو اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑی سی یہ میں نے لی تھی براؤنی ایک لی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیک لیا تھا اس طرح سے تار میٹھا سا کیک تھا تو وہ میں لیا تھا کافی وہ مجھے اچھا رکھتا ہے براؤنی جو ہے وہ براؤنی بھی مجھے پسند ہے تو دونوں میں سے مجھے پسند ہے لیکن میں ایسا کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں اگلے دن جو ہے وہ مجھے لنچ پوکس میں ممہ یہ دے دیجئے گا تو یہی تک کی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میلوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ